السلام علیکم و الحمدللہ و برکاتہ جی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پری بلوک کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں صحت اندرست والے زیادہ دے بری شورت سے بچائے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کوئی بیمار ہے شفائی کاملہ دے اللہ پاپ تو سب سے پہلے تو میں نے ارم کی ویڈیو دیکھی جس میں وہ بتا رہی ہے کہ راکھی سامد کی والدہ پہت ہوئی ہے تو لوگوں نے بہت کمنٹ کی ہیں کہ یہ اس نے میک اپ کیا ہوا تھا اور رو رہی تھی یہ وہ تو بالکل اس نے صحیح کہا یہ ایسی غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے تو یہ جو ایکٹر لوگ ہوتے ہیں یہ ہر وقت تیار ہوتے کیونکہ وہ ایک شوٹنگ پہ تھی تو جیسے اس کی والدہ بیمار تھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی ماں کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے کہ اللہ مطلب خداون سے میں دعا مانگتی ہوں کہ میری ماں کے لیے کچھ جنت میں جگہ نہیں ہے تو اس کو مطلب کہ یہی کہ جب انسان اپنے پیاروں کو تکلیب میں دیکھتا تو ان کو بہت دکھ ہوتا ہے تو پھر وہی بندہ سوئیتا ہے کہ اللہ تعالی جو اس کے لیے بہتر ہے وہی کر دے تو دیکھیں اس کی والدہ کی اتنی تو بہت خراب ہوگی تو وہ یہ الفاظ بول رہی ہے تو جب اس کی ماں مری ہے تو وہ اسی حالت میں ہوگی اب اس کو یہ تو ٹائم نہیں نہ ملا کہ میں اپنا موں دھولوں جلدی سے اپنا میک اپ اتار لوں ایسی بات ہے نا جب پاپا فوت ہوئے تھے آج ان کو پورے پانچ سال ہوگی آج یہ بیپری کے نانا جان کو گئے آج پورے پانچ سال ہوگے ہیں تو اس وقت تو بندے کو یہ بھی ہوشنی ہوتا کہ میں نے اپنے کس کس رشتہ دار کو کول کرنی ہے یا کیا بتانا ہے تو رشتہ دار ہی بتاتے ہیں کون مر گیا کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو اس طرح جب کسی کا کوئی مر جاتا ہے نا تو اس پہ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے چاہے وہ ایکٹر ہو چاہے وہ کوئی غیر انسان ہو تو ماں باپ ماں باپ ہی ہوتا ہے چاہے وہ ماں باپ حج کر کے آیا ہو یا کسی کا ماں باپ ایک عام انسان ہے جس کو نماز بھی نہیں پڑھنی آتی تو محبتیں وہ ہی ہیں باقی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون اچھا ہے کون برا ہے وہ آگے جا کے پتا چلنا لیکن دنیا میں والدین ایک جیسے ہوتے سب کے والدین کی محبت اپنی اولاد سے ایک جتنی ہوتی ہے تو جب کسی کا کوئی مرتا ہے نا تو ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ایکلا بندہ پہلے ٹوٹا ہوتا ہے تو اس کو پھر اس چیز میں آگے لے کے آنا یا ظلیل کرنا تو پتہ نہیں اس وقت اس کے دل سے کیا بددعا نکلے جو دوسرے کے لیے بھی وہ سزا بن جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جن کے والدین چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام دے ابھی جنت تو بہت دور ہے ابھی تو عالم برزخ ہے تو اس میں سکون کی نید سوئیں اور اچھی جگہ ملی اور ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ باگے جنت کی کیاریاں میں کیاریاں بنا دے اور جنت کی کھلکیاں کھل جائیں ابھی تو یہی دعا ہے ابھی تو روز معاشر کے بعد جنت کا تو فیصلہ ہونا جنت ملنی ہے یا دوزخ ملنا ابھی تو یہ عالم برزخ شروع ہوتا ہے تو باقی میں دیکھ رہی تھی کہ ہمیرہ جو ہے وہ اکیلی آئی ہے تو اس کو آگے سے پتہ نہیں کوئی لے کے گیا یا وہ اکیلی گئی ہے تو جس طرح سے یہ پہلے علیویٹ چھوڑنے جاتا تھا یا بھائی لے کے آتے تھے تو جب سے یہ عرم کا معاملہ ہوا ہے تو لوگوں نے آواز اٹھائی ہے یا ویڈیوز بنائی ہے کہ یہ اپنی عورتوں کو تو خود لے کے جاتے اور چھوڑتے اور دوسرا کسی کی لڑکی اکیلی گئی تو انہوں نے اس کو بلا لیا آگے اور آنے بھی دیا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ تو ایک شادی شدہ عورت ہے جو میرا ہے تو شادی شدہ عورت اور جو لڑکی ہوتی اس میں بڑا فرق ہوتا ہے لڑکی کی ایک شادی ہونی ہوتی ہے نہیں شادی کی بھی کوئی بات نہیں کواری بچیاں بھی اکیلی سفر کرتی باہر کے ملکوں تک بچیاں جا رہی ہیں پڑھنے کے لیے اکیلی بھی رہتی ہے وہ کنسپٹ غلط تھا اپنی شادی کا سندیسہ لے کے جانا اپنی شادی کا پیغام لے کے دوسرے کے گھر جانا اور ادھر جا کے یہ شو کرنا کہ ہمارا افس میں پہلے رابطہ تھا ریلیشن تھا اور اس نے مجھے یہ کہہ کے گھر بنوایا یہ کوٹھی بنائی میں نے اس کی کہنے پہ جیسا تو نے مجھے نقشہ دیا تھا میں نے ویسی کوٹھی بنائی یہ ہمارا بیڈ روم ہے یہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے یہ ہمارا پورا مطلب پورے گھر کا نقشہ بتایا گیا وہ ایک اور بات تھی یہ اکیلے جانا آنا ایسی کوئی بات نہیں ہم لوگ خود سفر کرتے رہے ایسی تو کوئی بات نہیں ادھر سے اس کے پاپا نے بٹھا دینا بچوں کے ساتھ چلے جانا آگے بھائیوں نے میرے والد صاحب نے آگے سے ریسیب کار لینا بھائیوں نے ریسیب کار لینا یہ سفر ہوتے رہتے ہیں ہمارے بچیاں بھی جب پڑھتی ہیں تو وہ کون سا والدین ساتھ جاتے ہیں بچے اکیلی جاتی ہیں چاہے وہ ویگنوں میں جائے چاہے وہ مطلب ویہ لگوائی ہو ایسا تو کوئی شنی اللہ کا شکر ہمارے بچے پڑھیں ہیں تو ہم نے ویہ لگا انتظام کیا ہاتا تو یہ ہے کہ شادی کا پیغام لے کے جانا وہ بالکل غلط تھا اس چیز پر ہم لوگوں نے جتنے لوگوں نے بھی آواز اٹھائی ہے تو یہ آواز اٹھائی ہے دو دن ہمارے لائب چال رہی تھے تو ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں سمر بھائی انہوں نے بھی یہی بات آکے کی کہ یہ دین بہت خوبصورت دین ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو لے کے آئے اور جب ہمارے پیارے آقا ہے تو اللہ پاک نے آئیت بھی اتار دی کہ اب دین مکمل ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے خاتم النبیئین ہے ان کے بعد کوئی ایسنا نبی آئے گا نہ دین بنے گا تو انہوں نے یہ دین بہت خوبصورت ہم تک پہنچایا تو یہ ہمارے دین کے خلاف ہے یہ چیزیں اس لئے ہم نے آواز اٹھائی تھی بیٹیوں کی رضا لو جہاں وہ کہتی ہیں ان کی شادیاں کر دو طریقے غلط ہیں یہ بڑوں کو بیچ میں ڈالنا چاہیے بیٹیوں کو رسوان نہ کریں اس چیز پر ہم نے آواز اٹھائی تھی باقی ہمیں کوئی نہیں ہم میرا کے لی جائے امنی فیملی کے ساتھ جائے کوئی بھی یوٹیبروں بغیر کوئی بھی جو کام نہیں یوٹیو پہ کر رہا باقی پھر میں میں اپنے یوٹیبروں کو مطلب سلام پیش کرتی ہوں ہمارے یوٹیبر جو بھی ہیں ہے تو عزت سے سارے کام کر رہے کچھ میں ایسی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں جہاں اللہ تعالیٰ ماف کرے ماف کرے اتنا گند دکھا رہے لڑکیاں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے وہ ہمارے مذہب سے بھی نہیں ہمارے ملک سے بھی نہیں ہم میں یہ بھی نہیں کہوں گے کہ وہ کس ملک سے ہیں یہ بھی میں نام نہیں لوں گی لیکن پھر بھی الحمدللہ اللہ کا شکر جتنے پاکستانی یوٹیبریں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تم نیل اور لگانا اندر کام اور کرنا وہ اور بات ہے تو باقی کمز کم شرم ہے یا کے ساتھ اپنے سروں پر دپٹے کر کے اپنے سروں تو اپنے جو ہیں ہر لحاظ سے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں جو دیکھنے کے قابل ہے یا فیملی میں دیکھی جاتی ہے تو پھر بھی میں اپنے یوٹیبروں کو بہت مطلب کہ ان کو سراتی ہوں ان کی تعریف کرتی ہوں کہ جو بھی کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ ایک کام غلط تھا جس کے لئے ہم نے آواز اٹھائی ہے نہیں برام تو ان کے بہت زیادہ غلط ہیں غلط ہیں یہ نہیں میں کہتی جھوٹ سچ بہت ہوتا ہے جس طرح اب بیچاری میوش کو بالکل کھانے سے ہٹا کے اس کو ریسپیوں پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ کبھی بیچاری شوار میں بنا رہی ہے کبھی وہ نمکو بنا رہی ہے کبھی وہ لیز بنا کے دکھا رہی ہے اس کو بالکل صرف والدہ کا چینل چلانے کے لئے کہ امی جی کھانا بنائیں گے غیر ایک چوبیس گھنڈے میں ایک ہنڈیا ہی تو بننی ہے تو پھر وہ یا امی بنا لے یا پھر بنا لے تو باتیں بہت لمبی ہو جائیں گے انشاءاللہ جو باتیں رہ گئیں وہ اگلی ویڈیو میں کریں گے تو آپ کے لئے ہم دعا کرتے ہیں آپ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں گے ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ